لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحت دیا اللہ لانا حدانا اللہ لقد جاہت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومولا فقلین جدل حسن والغسین اب القاسم محمد اللہ اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علی اہل بیتہی التیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ علی آدائہ مجمعین من یوم ناہازا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و انظر اشیرتک الاقربین صلوات و حمد اللہ علیہ وسلم عزیزان اگرامی یہ ماہِ رجب المرجب ہے اور اس میں جو مناسبات ہیں بالخصوص آج کی تاریخ جنابِ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے اور آنے والی تاریخ میراجِ رسول حضورِ پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوندِ عالم نے آسمانوں کی سیر کرائی اور میراج پہ بلایا لہذا ستائیس رجب المرجب میراج کی تاریخ ہے اور پھر ستائیس کے بعد اٹھائیس رجب المرجب سفر امامِ حسین علیہ السلام لہذا یہ مسلسل یہ تاریخیں ہیں اور جیسا کہ ابھی ناظم صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ مسائب میں جو ہے وہ اٹھائیس رجب کے حوالے سے جو ہے آپ فذکرہ کر دیجئے گا تو عزیزانِ گرامی ابھی اتنی مناسبات ہیں ان تمام مناسبات کو آج کی مجلس میں میں کوشش کروں گا کہ ان سبھی کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا ذکر ہو جائے سلوات پڑھے محمد وآلہ سب سے پہلے تو ان تینوں مہینوں کے سلسلے میں حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تین مہینے بہت فضیلتوں کے حامل ہیں ان کے فضائل احادیث اور روایات میں اس قدر بیان کیے گئے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ رجب ماہِ رجب میں اگر ایک روزہ بھی مستحب رکھتا ہے تو خداوندِ عالم اس مردِ مومن کے گناہوں کو بخش دے گا یعنی یہ ایک تشویخ دلائی جاتی ہے کہ اس طرح سے آپ عبادتوں کی طرف آگے آئیں اور کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے اس کی رحمت سے کسی طرح کی مایوسی نہیں ہونی چاہیے اس لئے حضور پاک نے فرمایا کہ رجب المرجب یہ حضرت علی علیہ السلام کا مہینہ ہے یعنی جس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہ چیز اگر آپ عربوں میں جائیں گے عرب دیکھئے کبھی کبھی یہ گفتگو ہوتی ہے جب علماء تشریف فرما ہوتے ہیں کہ عرب تشیع جو عرب میں ہے وہ تشیع نہ ہندوستان میں ہے نہ پاکستان میں ہے یہاں اور عرب کے تشیع میں یعنی وہاں شیعت میں اور یہاں شیعت میں کافی فرق ہو گیا وہاں کی شیعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کی شیعت میں آپ کو عامال عبادتیں دعائیں مناجات اس کا زیادہ زیادہ اس کا جو ہے وہ اثر نظر آتا ہے کہ شب جمعہ ہے تو دعائے کمیل ہے شب دو شمبہ ہے سہ شمبہ ہے تو دعائے توصل ہے صبح یعنی جمعہ کی صبح میں دعائے لدبہ ہے تو یہ تمام چیزیں لیکن وہ اتنا اثر ہمارے ہاں کیا ہے کہ مجالس کا ایک سلسلہ ذکر محمد و آل محمد کا ایک سلسلہ لہذا گزارش یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا یہ واقعہ ایک عظیم عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کوئی دورائے نہیں ہے یہ عظیم عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد اس لیے کہ یہی تمام عبادتوں کی زندگی ہے صلاح پڑھیں محمد و آل محمد یہی مجالس یہ مجالس اسلام کی حیات ہیں یہ مجالس شریعت محمدی کی حفاظت کا ذریعہ ہیں یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام تمام عبادتوں کو عبادتوں کی شکل میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے اس لیے کہ جب ذکر ہی نہیں ہوگا معلوم ہی نہیں ہوگا تو لوگ عبادت کی طرف آئیں گے کیسے صلاح پڑھیں محمد و آل محمد لہذا ہمیں بھی تھوڑا کوشش کرنا چاہیے کہ مجالس کو مجالس کی جگہ رکھ کر ان آمال کی طرف کی توجہ دیں کہ جن آمال کیلئے تعقید فرمائی گئی ہے تو نبی کریم نے ان تین مہینوں کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ ماہِ رجب المرجب یہ مخصوص ہے حضرت علی ابن ابی طالب سے اب جو مہینہ اور کیونکہ اسی ماہِ مبارک میں آپ جو ہیں دنیا میں تشریف لائے تیرا رجب المرجب کو آپ کی ولادت بس حادت خانہِ کاوہ میں ہوئی اور اس کے علاوہ باقی آئیم علیہ السلام کی آمد بھی اس مہینے میں ہے جنابِ علی اکبر شابان میں اور جنابِ علی ازغر اسی مہینے میں تشریف لائے ہیں یہ مناسبات ہیں ہمارے سامنے تو ان مناسبات اور اب وہ جملہ بھی میں یہاں ابھی میں نے دیکھا کہ جشن چودہ سو سالہ صحیح ہے نا جنابِ شہزادہِ علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے میں ماشاءاللہ سے ایک اچھی نوید ہے کہ سب ہی کو چاہیے کہ اس جشن میں جو ہے وہ اپنے پورے حوصلے کے ساتھ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اس میں حصہ لیں اس لیے کہ چودہ سو تیتالیس میں حضرتِ علی اکبر علیہ السلام کو تقریباً دنیا میں آئے ہوئے چودہ سو سال پورے ہو جائیں گے صلات پڑھے محمد والے محمد تو رجب المرجب کے فضائل بیان کیا نبی کریم نے اور کہا یہ حضرت علی کا مہینہ ہے حضرت علی سے مقصود ہے حضرتِ علی علیہ السلام سے منصوب ہے تو اب جو مہینہ ہمارے مولا سے منصوب ہو اس میں یقیناً وہ ہم سے منصوب ہے اور فرمائی گا جو علی کے جو علی کے چاہنے والے ہیں یقیناً وہ علی کے چاہنے والوں سے منصوب ہے تو اس میں اگر آپ کر سکتے تو کم سے کم ایک روزہ مستحبی اگر رکھ سکیں جمعہ کے دن صحیح ہے نا تو ضرور رکھئے اور ہر جمعہ کو اس مہینے میں سات بار سورہ توحید ضرور اس کی تلاوت کیجئے سات بار اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کے بعد شابان المعظم کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ شابان المعظم یہ میرا مہینہ ہے اس کا نبی کریم کا حضور پاک کا حضور پاک سے منصوب ہے شابان المعظم تو لہذا شابان المعظم میں کیونکہ نبی کا مہینہ ہے تو لہذا اس میں عبادتوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے بھرمانا ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور آپ دیکھئے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس کی رونقیں بھی بلکل سب سے مختلف ہیں ماہر حمدان المبارک کی رونقیں بلکل مختلف ہیں تو ایزانِ گرامی ان مہینوں کی طرف بھی تھوڑا سا توجہ رکھئے کہ آپ اتنے سعید اور بابر کا تیام میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری قسمت ہے خوشبختی ہے کہ ہم ان مہینوں میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو مہینے معصوموں سے جو ہے نسبت رکھتے ہیں صلاة وآلہ محمد وآلہ محمد اب آئیے میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اسلام کی ابتداء ہو رہی ہے تین سال مسلسل حضور پاک نے سری تبلیغ کی چھپ کر تبلیغ کی اپنے خاص چاہنے والوں کو اسلام کا پیغام دیا اور جب تین سال اسی طرح تبلیغ کرتے ہوئے گزر گئے تو اب حکم الہی آیا خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی وانزر اشیرتک الاقربین کہ تم اپنے خصوصی رشتہ داروں کو خاص رشتہ داروں کو ڈراؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی تبلیغ کا حکم آ رہا ہے تو اس میں ڈرانے کی گفتگو ہے خوش کرنے کی گفتگو نہیں ہے اس میں ڈرانے کی گفتگو ہے کیوں جب تک ڈروگے نہیں اس وقت تک سرات مستقیم تب آوگے نہیں صلاح پڑے محمد والے محمد پڑے لہذا جب خوف ہوگا تب ہی حفاظت کا سامان ہوگا اور جب خوف ہی نہیں ہوگا تو انسان حفاظت کا سامان کہاں سے کرے گا اسی لئے خداوند عالم نے انسان کی فطرت میں خوف کو ودیت کر دیا انسان کی فطرت میں خوف ہے جب یہ موسم سے ڈرتا ہے گھبراتا ہے تو لباس کو آمادہ کرتا ہے جب یہ بارشوں اور توفانوں سے گھبراتا ہے تو اپنے سر پہ چھت آمادہ کرتا ہے گھر بناتا ہے جس میں وہ محفوظ رہ سکے تو یہی تو خوف ہے کہ جو خوف انسان کو ترقی کے راستے پر لے جا رہا ہے اگر یہ خوف نہ ہوتا تو یہ انسان بھی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا اور فرمائیے یہ بھی انسان بھی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا اس خوف کی بنیاد پہ اس دنیا میں اس کائنات میں تمام تر جو ہے ڈبلپمنٹ ہوا ہے تمام تر ترقیاں ہوئی ہیں یہ جو آج سائنس آپ کے سامنے ہے یہ خوف ہی کی بنیاد پہ آئی ہے ٹیکنالوجی خوف ہی کی بنیاد پہ آئی ہے جیسے جیسے خوف بڑھتا گیا ویسے ویسے انسان اپنی حفاظت کا انتظام کرتا گیا اور وہی حفاظت کا انتظام ترقی کا نام لیتا چلا گیا سلام پہے محمد وعالے محمد ایک بار سب مل کے درود پڑھ دیں محمد وعالے محمد تو یہ خوف جو فطرت میں رکھا ہے یہ خوف ہمیں ترقی کی طرف لے کر کے آتا ہے ہمیں ایک قدم ہماری زندگی کو آگے بڑھاتا ہے اگر خوف کو ہٹا لیا جائے تو پھر کوئی ترقی کے راستوں پہ گامزل نہیں ہوگا اگر اس خوف کو ہٹا لیا جائے تو عجزانِ گرامی یہ خوف بھی کسی مقصد کے تحت تھا جو ہماری فطرت میں رکھا گیا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ خوف بالغ ہونے کے بعد نہیں آتا یہ فطرت میں ہے اور فرمایئے ذرا ایسا نہیں ہے کہ جب انسان کو عقل مل جائے گی عقل میں قوت آ جائے گی تب یہ خوف سمجھ میں آئے گا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ خوف فطرت میں وضیعت کیا خداوند عالم نے کیسے وضیعت کیا آپ ایک سال کے بچے کو دو سال کے بچے کو جو بھی مختصر سی عمر ہے جس میں ابھی اس کے پاس عقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے شعور نہیں ہے آپ اسے انگلیاں پکڑوائیے اور انگلیاں پکڑوائے گا کہ اسے اوپر کی طرف اٹھائیے غرور بھائیے ذرا آپ اسے اوپر کی طرف اٹھائیے جب اس کے قدم زمین کو چھوڑ دیں گے تو اس کی مٹھیاں آپ کی انگلیوں کو پکڑ لیں گی غرور بھائیے ذرا ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا مشاہدہ کیجئے ذرا جیسے ہی اس کے قدم زمین سے اٹھیں گے وہ مضبوطی کے ساتھ آپ کی انگلیوں کو پکڑ لے گا تو کس نے بتایا کہ زمین تیرے پیروں کے نیچے سے نکل چکی ہے ہے غرور بھائی بھائی اسے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی شعور نہیں ہے اس کے پاس تو عقل نہیں ہے اسے کس نے بتایا اسی خوف نے جو خدا نے اس کی حفاظ کی طبیعت میں وضیعت کیا اس خوف نے یہ پیغام دیا کہ اب پجھے خطرہ ہے تیرے پیر زمین سے اوپر آ چکے ہیں وہ خطرہ محسوس ہوا اس نے حفاظت کا سامان کرنا شروع کر دیا صلاح پر ہے محمد والے محمد خطرے کے احساس نے غور فرمائیے خطرے کے احساس نے اسے جو ہے وہ قوی بنا دیا بنایا نہیں بنایا اس نے اپنی ساری قوتوں کا استعمال کیا خطرے سے بچنے کے لئے اور یہ خوف خالی ہمارے ہی اندر نہیں ہیوانات میں بھی رکھا ایسا نہیں کہ نہیں ہے لیکن ایک حد تک غور فرمائیے ایک حد تک آجا ان کی شریعت تو ان کی طبیعت ہی ہے بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے ہیوانات کی شریعت ہی ان کی طبیعت ہے پتہ نہیں ہے پیغام پہنچے گا ہے نہیں پہنچے گا ان کی شریعت ہی ان کی طبیعت ہے کیوں انہیں اختیار نہیں دیا گیا غور فرمائیے گا اس لئے ان کی فطرت ہی کو شریعت بنا دیا گیا غور فرمائیے گا ان کی فطرت ہی کو ان کے لئے قانون بنا دیا گیا ان کے لئے شریعت بنا دیا گیا بھائی ایک بلی زمانے سے گوشت کھاتی ہے دودھ پیتی ہے یہی ہے نا کبھی سبزی کھائی بھائی کتنی بھوکی ہو سبزی کھالے نہیں چاہیئے کبھی ہمارے گھر میں سبزی بنی رکھی ہوتی دودھ تو پی جاتی ہے گوشت تو کھالیتی ہے اگر وہ سبزی کی طرف نہیں جاتی بہترین سبزی بنا کر کہ آپ دال بنا کر رکھ دیجئے بلی کے سامنے نہیں کھائے گی ایسے ہی ہے نا یہ چرندوں پرند جتنے ہیں کیا یہ کبھی آپ کا گھانا کھاتے ہیں نہیں جو ان کی فطرت میں ہے سینا اچھا وہاں بھی خوف کو رکھا ہے ان کی حفاظت کے لیے اچھا کون بتا رہا ہے کہ کس سے ڈرنا چاہیے کس سے نہیں ٹینک لاکر کے کھڑا کر دیجئے مرغی کے بچے کے سامنے بھائی آپ ٹینک لے آئیے توپے لگا دیجئے سینا میزائل نصب کر دیجئے مرغی کے بچے کو وہاں چھوڑ دیجئے میزائل نصب کر دیجئے آپ تو گھبرا رہے ہوں گے وہ نہیں ڈرے گا وہ نہیں ڈرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہے اچھا وہی جو اتنا بے خوف ہے کہ میزائل سے نہیں ڈرتا جو ٹوپ اور ٹینک سے نہیں ڈرتا وہ ڈرتا کس چیز سے چیل ہوا میں گزر جائے ہے؟ گھر کر رہے تھا؟ چیل ہوا میں گزر جائے اس نے دیکھا بھی نہیں سایا ہی دیکھا ہوگا لیکن اتنی سمجھ دے دی اس کی فطرت میں اتنا شعور رکھ دیا کہ تمہیں کس سے ڈرنا اور کس سے نہیں ڈرنا صلاح پہ محمد والے محمد پر اتنا شعور اتنا شعور رکھ دیا اس کی فطرت میں کہ تمہیں کس چیز سے ڈرنا اور کس سے کونسی چیز ڈرنے کی اور کونسی چیز ڈرنے کی نہیں ہے؟ فوراں جو ہے وہ ماں کے پرو میں جا کے چھپ جاتا کس نے بتایا کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے نہیں تو ان کے تو فطرت ہی میں جو آجا اب ہی نا اس حضرت انسان کے لیے الگ سے شریعت کی ضرورت کیوں پڑی ایک سوال ہے بھئی حیوانات کی فطرت ہی اس کا قانون ان کی شریعت لیکن یہ حضرت انسان کیونکہ ان حضرت انسان کو خداوند عالم نے عقل عطا کر دی عقل دے کر کے اختیار دے دیا عقل بھی دے دی اور اختیار بھی دے دیا چاہے تم برے راستے پہ چلے جاؤ چاہے اچھے راستے پہ چلے جاؤ تو اب کیونکہ اسے اختیار دے دیا تھا اس لیے شریعت آئی کہ ہم نے تمہیں اختیار تو دے دیا ہے پھر بھی ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیں گے اور تمہاری برزی چاہے برائی کو اختیار کر لو یا اچھائی کو اختیار کر لو سلام بہے محمد وعالے محمد وعالے محمد وعالے عزیز آنے گرامی یہ حضرت انسان ہیں ساری ترقیہ یہی کر رہا ہے خوف ہے نا اور فرمائیے ذرا یہ خوف ہمیں ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے آجا عربی میں خوف کو کیا کہتے ہیں اور فرمائیے ذرا عربی میں خوف کو کیا کہتے ہیں تقویہ اور فرمائیے عربی میں خوف کے معلومانہ کیا تقویہ سیکھنا یعنی جس طرح سے تم دنیا میں ڈرتے ہو کہ یہاں دنیا میں تم پریشان نہ ہو جاؤ کسی مسئیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ ویسے اسلام نے ہمیں تقویہ کا تصور دیا کہ ویسے ہی تمہیں آخرت کے لیے ڈرنا چاہیے اور اس کا نام ہے تقویہ کہ کہیں اس طرح کے عمال انجام نہ دینا کہ جس کی وجہ سے تم دوسری دنیا میں پریشان ہو جاؤ سلام پڑھے محمد وآلہ محمد پا تو عزیز آنے گرامی پہلی تبلیغ اس آیت سے شروع ہو رہی ہے دعوت زلاشیرہ بانذر اشیرتکالاخربی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو گفتگو ڈرانے کی ہے خوش کرنے کی نہیں ہے اسلام کی پہلی اعلان یا تبلیغ ڈرانے سے ہے خوش کرنے سے نہیں ہے اور فرمارے تو نبی نے اپنا یعنی تبلیغ کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا اپنے خاندان سے اور میں تبلیغ کا سلسلہ کہاں سے شروع کرتا ہوں دوسروں سے اور فرمارے بھئی نبی کی سنت کو تو دورانہ ہوگا نا کہ ہر وہ انسان جو کسی کو نصیحت کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے قریبیوں کو نصیحت کرے جو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنے قریبیوں کو پہنچائے اپنے گھر سے اسلام کا سلسلہ شروع کرے اور یہ ہم میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہے ذمہ داری یا نہیں ہے لیکن ہم دوسروں کو تو اسلام پہنچانا چاہتے ہیں اپنوں سے کوئی بات اسلام کی کرنا نہیں چاہتے صلاح پہلے محمد پہ اب نبی کریم نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ فرمایا اہلی جاؤ اور جا کر کے عبد المطلب بنی عبد المطلب کو بلالاؤ اولادِ عبد المطلب کو بلالاؤ کون ہے عبد المطلب نبی کریم کے دادا ہیں بلالاؤ اب وہ تاریخ کہتی کہ تقریباً چالیس آدمی تھے ٹوٹل یا چالیس سے کچھ کم یا چالیس سے کچھ زیادہ روایات یہ ہیں یعنی چالیس کا عدد ذکر آئے ذکر کیا گیا ایک دو کم یا ایک دو زیادہ ان سب کو بلالیا گیا اور اب نبی کریم نے جو وہاں خطبہ ارشاد فرمایا غور فرمایئے گذر نبی کریم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا یہاں پر وہ خطبہ یہ تھا یا بنی عبد المطلب انی لا عالم انسانا من العرب میں عربوں میں کسی ایسے انسان کو نہیں جانتا غور فرمایئے گذر میں عربوں میں یعنی پورے عرب کی ذمہ داری لے رہے ہیں نبی میں عربوں میں کسی ایسے انسان کو نہیں جانتا جا قوم ہو بے افضلن ما جئتو جیتو کم بے ہی کہ جو مجھ سے بہتر پیغام کوئی اپنی قوم کے لئے لائیا ہو کیا فرمایا حضور پاک نے میں کسی انسان کو عربوں میں نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لئے مجھ سے بہتر پیغام لائیا ہو اب وہ پیغام کیا ہے انی جیتو کم بے خیری دنیا والا آخرہ میں تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر کے آیا ہوں میں تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی خیر بھلائی لے کر کے آیا ہوں دنیا اور آخرت کی اچھائی لے کر کے آیا ہوں اچھا تو آپ چاہتے کیا ہیں یا رسول اللہ آپ یہ اچھائی تو لائے ہیں اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي فِي حَاذَ الْأَمْرِ کون ہے تم میں سے جو میری اس عمر میں مدد کرے اور فرمائیے ذرا میری نصرت کرے اس عمر میں جو میں اچھائی کا پیغام لائیا ہوں جو میں بھلائی کا پیغام لائیا ہوں جو ابھی تک کوئی عرب لے کر کے نہیں آیا ایسا پیغام میں لائیا اس بھلائی کے پیغام کی نشر و اشاعت میں اسے دوسروں تک پہنچانے میں کون ہے تم میں سے جو میرا مددگار ہو اور فرمائیے ذرا جو میرا مددگار ہو تو ایزانِ گرامی اب حضرت علی علیہ السلام تو چالیس آدمی موجود ہیں خاندان عبد المطلب کے چالیس آدمی ان چالیس میں کسی ایک نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مددگار ہیں ایک مرتبہ حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا کھڑا ہونے کے بعد کہا انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کروں گا صلاحہ محمد وعالی محمد اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد و نصرت کروں گا میں آپ کا محامی ہوں اب جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں مدد کروں گا یہ نہیں کہا یا رسول اللہ من طبق یہ جملے میں یہاں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ آنے والی گفتگو میں آسان ہوگا کہ یہ نہیں کہا میرے مولا نے یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لائیا کیا کہا میں آپ کا مددگار ہوں میں آپ کی مدد کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک اور میشن میں پہلے سے شریک ہو وہ ایمان نہیں لاتا عرض فرمائیے اسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے اگر میں تحریک کو جانتا ہی نہ ہوں میشن کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اگر میری فکر میں میں اس کا ہم فکر نہیں ہوں ہم خیال نہیں ہوں تو عجزانِ گرامی جب ہم خیال ہی نہیں ہوں تو پوچھوں گا نا کہ یہ ہے کیا چیز غر فرمائیے لیکن جو مدد کا اعلان کر رہا ہے اس کا مطلب وہ پہلے سے تحریک میں شریک ہے تو ہمارے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لائے آپ کے اوپر نہیں یہ کہا میں آپ کا مددگار ہوں ناصر ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بن عبی طالب ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے میشنِ اسلام کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھے صلاح پہ محمد والے محمد پر اب ذرا غور فرمائیے گا پہلے دن واقعہ ہوا خانہ حضرت علی نے بنوایا بنا ابو طالب کے گھر میں جی اسلام کی پہلی دعوت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی سکھا رہے ہیں اسلام کی پہلی دعوت نبی کریم کے گھر پہ نہیں ہوئی اسلام کی پہلی دعوت ہوئی جنابِ ابو طالب کے گھر پہ جنابِ ابو طالب کے گھر پہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی پہلی تبلیغ کے لیے راہ ہموار کی ابو طالب نے اعلانِ نبوت کے لیے اسباب فراہم کیے ابو طالب نے اور اور بھائی اگر یعنی اعلانِ رسالت و نبوت کے لیے اسباب فراہم کیے ابو طالب نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابو طالب کا گھر نہ ہوتا تو یاد رکھئے کہ اعلانِ نبوت نہ ہوتا ساتھ بہے محمد وارے محمد اگر ابو طالب کا گھر نہ ہوتا تو یہ اعلانِ نبوت نہ ہوتا یہ اعلانِ رسالت نہ ہوتا اچھا جب ابو لہب کھڑا ہوا کیونکہ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا مجھے کہیں اور تک جانا ہے اب جب ابو لہب کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ چند آدمیوں کو ایک بکرے کی ران میں چالیس آدمیوں کو کھانا کھلا دیا اور کھانا بچا رہا کھانا بچا رہا تو ایک مرتبہ ابو لہب نے موقع کا نیمت جانا دیکھا نہیں یہ جادوگر ہیں بھئی جو ایک ران ایک عرب کے لیے پوری نہیں ہوتی اس میں چالیس نے کھا بھی لیا کھانا بچا بھی رہا سلاحبہ محمد وارے محمد ایک عرب تھا جاتا تھا ایک ران عربوں کو تو دیکھا جو عربوں میں گئے ہیں سعودی تو گئے ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر صاحب بھی گئے ہیں سعودی تو تو آپ نے دیکھا نا کیسے لہیم شہیم ہوتے ہیں تو ایک عرب ایک ران کھا جاتا تھا وہاں چالیس کھا گئے اور کھانا بچا رہا تو ابو لہب نے کہا یہ جادوگر ہیں آجا بات تو سمجھ میں آ رہی جادوگر ہیں تو اگر یہاں بھی کوئی کیس ہو جاتا تو لوگ یہی کہتے ہیں بھئی جادوگر ہیں یہ نہیں آتا کہ جب محمد کے جادوگر ہونے پہ اتنا یقین تھا ابو لہب کو تو پہلے دن جب سب کھانا کھا کے چلے گئے تو ڈرنا چاہیے تھا نا کہ اب دوسرے دن نہیں جائیں گے اور فرمائیے گا جرہا بھئی ڈرنا چاہیے خوف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اب ہم نہیں جائیں گے نا جانے کیسا جادو کر دیں لیکن دوبارہ چلے آئے دوسرے دن پھر جادوگر بتا دیا ابھی بھی سب کو یقین نہیں آیا کہ جادوگر ہیں تیسرے دن پھر کھانے پہ بلائیا کھانا کھانے چلے آئے پھر کھانا کھانے چلے آئے تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اچھا جادوگر تھا کہ جس سے کوئی ڈरتا بھی نہ تھا سڑاتا ہے محمد والے محمد پر یہ اچھا جادوگر تھا کہ جس سے کسی کو کوئی خوف بھی نہیں تھا وہ جادو کر کے کھانا کھلارا تھا کھانے والے کھا رہے تھے اور تین دن مسلسل کھاتے رہے یہی ہے نا تیزانِ گرامی تینوں دن کی آپ نے حالت دیکھ لی جب نبی کریم پیغام دینا چاہتے تھے تو لوگوں کو بھڑکا دیا جاتا تھا یہ جادو کر ہیں ان کی بات نہ سننا تین دن کھلایا تین دن تین دن کھلایا تو بھائی اس کھانے میں طاقتی کچھ ایسی ہے اور بڑی جازبیت ہے دستر خان میں بڑی جازبیت ہے جسے یہ کہہ رہا ہوگا نا چار آدمیوں میں کھڑا ہوا کہ یہ حرام کا پیسہ حرام کی دولت دعوت کر دو آ جائے گا سمجھ رہے ہیں دعوت کر دو آ جائے گا پھر یہ بھول جائے گا کہ کل میں اسے حرام کا پیسہ بتا رہا تھا دعوت میں آ جائے گا لیکن ہاں عزیزو ہم نے بھی ایک درس ضرور لیا دعوت زلشیرہ سے ہم نے دیکھا یہ نبی کے کھلانے پہ بھی نہیں سنتے ہم نے دیکھا کہ یہ نبی کریم نے تین دن کھلایا پھر بھی سننے کے لئے آمادہ نہیں ہوئے اس لئے ہم نے پہلے کھلانا چھوڑ دیا بعد میں کھلانے لگے پہلے سنا لو پھر کھلائیں گے سنا پڑھے محمد والے محمد بار ایک بار سن مل کے درود پڑھنے محمد والے محمد بار ہم نے کہا بھئی تبرک مجلس کے بعد بھاٹو ورنہ سنت تو یہی تھی کہ زلشیرہ ہوا کرتا اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے جن مجلسوں میں زلشیرہ ہے وہاں مجمع کی کوئی کمی نہیں ہے پانچ پانچ دس دس کلومیٹر سے لوگ آ جاتے ہیں آجاتے قبلہ یا نہیں اور دور سے آجاتے بیس کلومیٹر دور سے آدمی آ جائے گا کہ زلشیرہ ہو رہا زلشیرہ ہو رہا تو یہ پتہ نہیں کہ یہ صاحبان زلشیرہ یہ کب سے ہو گئے ہیں تمہیں تو ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے آنا ہے زلشیرہ تو نبی نے کافروں کے لیے کیا تھا مومنوں کے لیے نہیں صلاح پر محمد و آل محمد و آل محمد بھئی وہ کھانے کا احتوام تو کافروں کے لیے تھا مومنوں کے لیے نہیں مومنوں نے تو کھلایا تھا غور فرما رہے ہیں بھئی مومنوں نے تو کھلایا تھا نا تو عجدان اکرامی اب ابو لہب روز کھڑا ہو جاتا تھا یہی ہے نا واقعہ سب نے لکھا یہی روز کھڑا ہو جاتا تھا اور نبی کے خلاف تقریر کرتا تھا تیسرے دن حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اس سے پہلے کہ ابو لہب یا بعض روایات میں ابو لہب کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی کہا تو کہا بیٹھ جا جو میرا بھتیجہ کہنا چاہتا ہے اسے کہنے دے ابو لہب بیٹھ گیا گھبرا کر کے کیونکہ سید البتہ تھے جناب ابو طالب سردار قریش تھے تو بیٹھ جا روب میں آ کر کے اس کے بعد کہا بھتیجے اے محمد جو تم کہنا چاہتے ہو کہو جو تم پیغام پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ تو عزیز آنے گرامی اگر ابو طالب نے محمد کو دعوت زلشیرہ میں سہارا نہ دیا ہوتا تو یہ اسلام تو ابو لہب کی بھیٹھ چڑھ جاتا سنات بہر محمد و آل محمد یہ اسلام تو ابو لہب کی بھیٹھ چڑھ جاتا یہ تو آگے بڑھ ہی نہیں پاتا لہذا کہا کہ بیٹھ جا جو میرا بھتیجہ کہتا کہنے دے با حضرت نبی کریم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور جب حضرت علی نے کہا انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں میں آپ کا نصرت کروں گا بس جیسے ہی یہ نبی حضرت علی نے فرمایا آپ نے حضرت علی کی گردن پہ ہاتھ رکھا کیونکہ سن میں تیس سال کا فرق تھا نبی اور حضرت علی کے سن میں صحیح ہے نا تیس سال کا تقریم فرق تیس سال کے فرق میں باپ بیٹے کا فرق سمجھئے آپ عمر کے اعتبار سے رشتے میں بھائی ہیں لیکن عمر کے اعتبار سے باپ بیٹے کا فرق ہے تو ایک بردہ گردن پہ ہاتھ رکھا اور گردن پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا انہازہ اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم یہ میں سب نے لکھی یہ سب نے سننی شیعہ سب جس نے دعوت زلہ شیعہ کا ذکر کیا کہ نبی کریم نے حضرت علی کے گردن پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا انہازہ اخی یہ میرا بھائی ہے میرا وسیع ہے میرا خلیفہ ہے تمہارے درمیان فاسمعو لہو اس کی بات کو سنو واتی اوہو اور اس کی اطاعت کرو اور فرمائیے اترا اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بزرگ بہت سے موجود تھے جن کی عمریں چالیس پچاس سال کی بھی تھی لیکن جب اطاعت اور سننے کی بات آئی تو ایک بچے کو حاکم بنا دیا بزرگوں پہ اور فرمائیے ایک بچے کو حاکم بنا دیا وہاں بزرگوں پہ تو بھائیے مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ امام بچے کو کیسے مانے یہ تو اسلام کی پہلی دعوت میں ہی حل ہو گیا مسئلہ جی بارہ سال کی عمر یا گیارہ سال کی لکھی مور رخیم نے تو گیارہ سال کا بچہ چالیس سال کے محمرین پہ پچاس سال کے افراد پہ اگر وہ قابل اطاعت ہو سکتا نبی کی طرف سے غر فرمائیے گا تو بھائی اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ امام کون ہوگا امام تو وہ ہوگا جس کو خدا نے منصب عطا کیا ہو چاہے وہ دو سال کا ہو چاہے چار سال کا ہو ایک یہ بڑا اعتراض چلا رہا ہمارے اوپر شیعہ عجیب قوم ہے دو سال کے بچے کو امام مان لیتی ہے چار سال کے بچے کو جو ہے وہ اپنا لیڈر اپنا قائد تسلیم کر لیتی ہے ہے یا نہیں ہے جامعہ دلازہر کے ایک استاذ سے پوچھا کسی اہل سنت بھائی نے کہ جی شیعہ تو کافر ہیں کا کس لیے کہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کو امام مان لیتے ہیں غور فرمائیے گل رہا چھوٹے بچے کو امام مان لیتے ہیں کم سن کو امام بنا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے استاذ نے اس شاگرد کے تائید کی ہاں ایسا ہونا نہیں چاہیے سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک قدم سائل کے سوال کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے تو وہ انٹریسٹ ہوگا آپ کی بات سننے میں تھوڑا دلچسپی بڑھے گی کہا ہاں ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر یہی میعار ہے کفر و اسلام کا اور فرمائیے گا اس کا جواب سنیے جانت الازر کے استاذ کا اگر یہی میعار بنا لیا جائے کفر و اسلام کا کہ کوئی چھوٹے بچے کو امام مان لے تو کافر وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا تو کوئی بھی مسلم نہیں ہے تو اس روح زمین پہ کوئی مسلم وہ سٹوڈینٹ بڑا پریشان یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہم نے تو نہیں مانا کہ نہیں ہم نے بھی مانا ہم نے تو دو سال کے کو نہیں چار سال کے کو نہیں اسے مانا جو گہوارے میں کہہ رہا انی عبداللہ واتانی القتاب وجلی نبیہ ہم نے تو گہوارے میں مانا ارے جب گہوارے میں کوئی نبی ہو سکتا ہے تو گہوارے کے بعد کوئی امام کیوں نہیں ہو سکتا سنات محمد آلہ محمد گہوارے میں کوئی نبی ہو سکتا تو قرآن موجود ہے یا نہیں جناب عیسیٰ نبیت کا اعلان کر رہے ہیں سارے مسلمان عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو پھر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے جو تائید میں دلیلیں ہوں تو ان کے ہらے موجود ہیں محمد والے محمد والے تو عزیزانِ گرامی اب ایک سوال اب چلیئے ایک مثال کے ذریعے محل کرتا ہو تھوڑا تا قریب ہو جائے گا دیکھیں ہم نے امام کس بنیاد پہ مانا کہ خداوند عالم نے انہیں عصمت کی طاقت عطا کی یہی ہے نا انہیں معصوم بنایا یہ قوت دی ہے کہ ان سے خطا اور غلطی اور سہو نسیان بھول چوک نہیں ہوتے اس بنیاد پہ شیعہ امام مانتے ہیں غور فرمائیے اگر اس بنیاد پہ شیعہ امام مانتے ہیں انہیں اس مصے بھی اختلاف ہے تھوڑا وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے اچھا یہ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ہمارے عقیدوں کی تائید ہو رہی ہے غور رہی ہے اگر تو ہمیں ان ترقیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے نا ڈریں وہ جن کا مذہب تواہمات اور خرافات پہ قائم ہو صلاح پہ محمد والے محمد پر ہمارا مذہب حقیقتوں پہ قائم ہے تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے ہمارے جو ہے وہ تائید ہو رہی ہے اچھا کوئی معصوم ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا سوال ہے کوئی خطا اور نسیان سے پاک ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ایک سوال ہے اپنی جگہ بہت سے لوگ سوچیں گے نہیں ہونی سب سے ہی غلطیاں ہونی چاہیے یہی اہل سنت بھائی ہوگا ہمارے عقیدہ دیکھیں میں نظریات میں گفتو کرتا ہوں کسی کو میں کافر مشرک منافق اس سے کوئی بحث نہیں تو عزیدانِ گرامی ذرا غور کیجئے اب وہ چھوٹا ہو یا پڑا اگر صاحبِ عصمت ہے تو اس سے غلطی نہیں ہوگی یہی ہے نا اچھا دنیا نے اس مخلوق نے بھی کوئی معصوم بنایا کسی قدر صحیح کسی قدر صحیح کوئی معصوم بنایا نا یا نہیں بنایا بنایا ٹیکنالوجی میں عصمت آگئی تھوڑی سی غور فرمائیے گا تھوڑی سی آگئی وہ کیسے یہ کیمرہ چل رہا ہے کیمرہ لگا ہوا اگر میری مجلس کے بعد اختلاف ہو جائے مولانا آپ نے یہ نہیں یہ کہا تھا مولانا آپ نے یہ جملہ نہیں یہ جملہ کہا تھا میں کہوں نہیں میں نے یہ کہا آپ کہیں نہیں آپ نے یہ کہا تو بھائی فیصلہ کون کرے گا اب پتا چلا وہ کیمرہ لیے ہوئے بچہ کھڑا اور رہی ہے ذرا بچہ کھڑا ہوا ویڈیو بنا رہا تھا میں نے کہا چلو اس بچے کے پاس چلو کہنے لے ہم عجیب لوگ ہو تم بچے کے پیچھے جا رہا ہے اور یہ اتنے بزرگ کہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے پاس عصمت نہیں ہے اس بچے کے پاس ایک حد تک ایک محفوظ چیز موجود ہے کیا جو میں نے کہا ہوگا وہی ریکارڈ کرے گا سمجھ رہے ہیں جو میں کہوں گا وہی ریکارڈ کرے گا اس سے غلطی نہیں ہوگی تو دنیا والے ایک محدود دائرے میں کسی چیز کو معصوم بنا سکتے ہیں تو پھر انہیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے جب ہم مخلوق ہوگے کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو کسی دائرے میں معصوم ہو تو وہ خالق ہو کے معصومے کل کیوں نہیں بنا سکتا سلاح کو ہے محمد والے محمد والے وہ خالق ہو کے عصمت کاملہ کیوں نہیں عطا کر سکتا جی تو عزیزانِ گرامی آپ نے اندازہ کیا تو ہمارا جو عقیدہ ہے عصمت کا عقیدہ وہ آج اس کی ٹیکنولوجی ہمارے جو تائید کر رہی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے ایک اور سوال آتا اور وہ بھی ذرا گوھر سے سن لیجئے گا اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ضروری ہے گوھر فرمائیے گدرہ کیا ضروری ہے کہ اسلام نبی کی اولاد ہی میں اسلام کے محافظ ہوں ایک سوال ہے اپنی جگہ کیا ضروری ہے کہ نبی کریم کی اولاد میں اطرت میں ہی محافظ اسلام ہوں ان کی اطرت ہی میں جو ایسے لوگ ہوں کہ جو وہ اسلام کی قیادت کریں اسلام کی رہنمائی اسلام کی جو ہے حکومت میں آئیں اسلامی حکومت میں آئیں کیا ضروری ہے سوال تو ہے دیکھئے اس کی ضرورت کیوں ہے ہمارا یہ ہندوستان انیس سو سیتالیس میں آزاد ہوا یہی ہے نا انیس سو سیتالیس میں آزاد ہوا اچھا مہاتمہ گاندی جی میں کوئی کمی نہیں تھی انہوں نے صدق نیت کے ساتھ کوششے کی تحریک چلائی ہندوستان کو آزاد کر لیا لیکن ستر سال نہ گزرے غور فرمائیے ستر سال نہ گزرے گاندھی وعد ختم ہو گیا ہے کہیں گاندھی وعد گاندھی کی فکر ہے کہیں ہندوستان کے اندر غور فرمائے گاندھی کی فکر ختم ہو گئی گاندھی نے جن مقاصد کے لیے اس دیش کو آزاد کرایا تھا ان مقاصد کو پامال کیا جانے لگا ایسے ہی ہو رہا نا تو گاندھی کی فکر ختم ہو گئی گاندھی کو گالیاں دی جانے لگی گاندھی کے پتلے بناگر کے اس پہ جو ہے وہ حملے کیے جانے لگے توہین ہونے لگی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں گوڑ سے کی پوجہ ہونے لگی اس ملک کے اندر جو اسلام کو دہشتگرد بتاتے ہیں وہ سب سے بڑے آتک وادی کی پوجہ بھی کرتے ہیں سلاح پہ محمد وعالے محمد ورد آزاد بھارت کا آزاد ہندوستان کا پہلا آتک وادی ہے گوڑ سے پہر فرمائے ہیں تو ایزانِ گرامی اب گاندھی باد نہیں رہا گاندھی باد ختم ہو گیا فکر ختم ہو گیا وہ خیالات ستنا کیوں سوال ہے اپنے جگہ کیوں ایسا ہوا کیوں گاندھی نے ملک کو تو آزاد کرا دیا لیکن اپنے ہم فکر نہ بنا سکے پتہ نہیں بات پہنچے گی گاندھی نے اس ملک کو تو آزاد کرا لیا لیکن اپنا ہم خیال نہ بنا سکے لوگوں کو اپنا ہم فکر نہ بنا سکے لوگوں کو اور کوئی ایسا سلسلہ نہ رکھ سکے کہ نسل در نسل ان کی فکر باقی رہے اسی لئے خداوند عالم نے یہ احتمام فرمایا اے میرے حبیب علی کو ابو طالب سے لے لو اپنی آگوش میں بالو اپنے خیالات میں ڈھالو اپنی فکر کے مطابق ان کو جو سمارو تاکہ تمہارے بعد ایک محمد کے بعد دوسرا محمد رہے دوسرے محمد کے بعد تیسرا محمد رہے یہ محمدوں کا سلسلہ قیامت سے مل جائے تاکہ محمد کی فکر ختم نہ ہونے پائے صلاح پہ محمد والے محمد والے اور فرما رہے ہیں تو اس لئے میرے مولا حضرت علی علیہ السلام کو نبی کریم نے جو ہے جناب ابو طالب سے لے لیا کس نے پالا حضرت علی علیہ السلام کو حضور پاک نے اب علماء اہل سنت تو تاریخ تبری اٹھا لیجئے باقی تباریخ اٹھا لیجئے سب میں یہ روایت ذکر کی گئی جناب ابو طالب کثیر العیال تھے دیکھیں کس طرح سے جو ہے جناب ابو طالب پہ اٹیک کیے جاتے ہیں حملے کیے جاتے ہیں کثیر العیال تھے اولاد زیادہ تھی آمدنی کے ذرائع رہے نہیں تھے اس لئے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے اچھا یہ کب کی بات بتا رہے ہیں آپ جب فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے جناب ابو طالب جب حضرت علی کی عمر مبارک پچ سال چھ سال کی تھی جب حضرت علی علیہ السلام کو نبی کریم نے لیا تھا جی اور شہب ابی طالب تک آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب ہی نبی کی پرورش کر رہے ہیں تو خود جب نبی کریم دستر خان ابو طالب پر پروان چڑھ رہے ہیں تو ابو طالب کیسے فقیر ہو گئے ہیں خبر فرما رہے ہیں تیزان اکرامی یہ اس طرح کے اٹیک کیے جاتے رہے تاکہ جناب ابو طالب کی شان و منزلت کو گرایا جائے لیکن ان حقائق سے نظر چرالی گئیں کہ جو حقائق تھے کہ جناب نبی کریم نے اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو نبی حضرت ابو طالب سے لیا تھا تاکہ کل جب دنیا کے لوگ اعتراض کرنے لگیں کوئی اور رشتے دار خلافت تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسے نبی نے پالا ہے وہی زیادہ حق رکھتا ہے نبی کی مسئلت تک آنے کا صلاح بہر محمد و آل محمد حضور پاتھ کی جگہ پہ آنے کا وہی حق رکھتا ہے لہذا پہلے ہی سے پروان چڑھایا اپنے پاس رکھا حضرت علی علیہ السلام کو تو ایتانی گرامی اپنے اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ ذلعشیرہ کا واقعہ ہو رہا ہے پہلی اسلام کی تبلیغ ہے یہاں جناب ابو طالب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے ابو لہب تو بیٹھ جا میرے بھتیجے کو جو کہنا کہنے دے اور جب یہ مجمع جانے لگا تو ہستا ہوا مسکراتا ہوا قہقہ لگاتا ہوا اور یہ عجیب تانو تنز تھا جناب ابو طالب پر لو ابو طالب اب اپنے بیٹے کی بات سنو اور اپنے بیٹے کی اطاعت کرو اپنے بیٹے کی بات سنو اور اپنے بیٹے کی اطاعت کرو اگر ابو طالب کو نبی کریم پہ یقین نہ ہوتا کہ یہ نبی ہیں تو پلٹ کے کوئی تو جواب دیتے لیکن حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے تم مجھے اس بات کا تانہ کیوں دے رہے ہو جو میرا بھتیجہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے مجھے یقین ہے اپنے بھتیجے پر تو جو اتنا یقین رکھتا ہو جو اتنا یقین رکھتا ہو اپنے بھتیجے کے نبوت پہ رسالت پہ جب تاریخ اسلام آگے بڑھی حکمرانی کا دور آیا بنو عباس اور بنو میہ نے اپنی کارستانیاں شروع کی سادشیں شروع کی تو ایزانِ گرامی اب میں جملے اپنے نہیں کہوں گا میں کوثر نیازی صاحب اللہ ما کوثر نیازی پاکستان سے ہندوستان کی سرزمین پر انیس سو پچاسی یا انیس سو چھاسی کے جشنِ مولودِ کعبہ میں تشریف لائے تھے مہمانِ خصوصی کے طور پر جشنِ مولودِ کعبہ غالب حال میں ہوا تھا اہوانِ غالب میں دہلی کے اندر تو اس میں وہ تشریف لائے تھے علیم صدیقی اس جشن کو کرایا کرتے تھے تو ایزانِ گرامی اس جشن میں انہوں نے جو مقالہ پڑھا تھا وہ مقالہ بڑا قیمتی مقالہ ہے جو جنابِ ابو طالب اور حضرتِ علی علیہ السلام کی شان میں تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آج وہ اسلام کی تاریخ ہیں وہ کتابیں ہیں کہ جو ایمانِ ابو صفیان کو تو ثابت کرتی ہیں اور ابو طالب کے ایمان میں شک و شبہات پیدا کرتی ہیں کہ بڑا افسوس ہے اسے بھی تو تاریخِ اسلام کہا جا رہا ہے غارب فرمائے کہ جو ایمانِ ابو طالب میں شکوک پیدا کر رہے ہیں اور اور ایمانِ ابو صفیان کو ثابت کر رہے ہیں تو یہاں رکھ کر کے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ابو طالب مومن نہیں تھے غارب فرمائے یہ ذرا اگر ابو طالب مومن نہیں تھے تو اس دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے اگر ابو طالب ہی مومن نہیں تھے تو اس دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے اور اگر ابو صفیان مسلمان تھا تو اس دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے اور اگر ابو صفیان مسلمان تھا تو اس دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے اور اگر ابو صفیان مسلمان ہے تو کافر کون ہے اور اگر ابو طالب کافر ہیں تو پھر مومن کون ہے سلام پر ہے محمد والے محمد والے تو یہ تو جناب ابو طالب کے لئے اب لوگ کوشش کرتے ہیں پوری پوری مجلی سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر قبلہ روشنی ڈال دیجئے جس کا ایمان اسلام کو روشن کر رہا ہو جس کے ایمان کی روشنی سے ایمان آگے بڑھا ہو کہیے اب اس کے ایمان پر میں اور آپ کون ہوتے ہیں روشنی ڈالنے والے کون ہوتا ہے ہم لوگ کے ہم روشنی ڈال دیں اچھا ایک بات بتائیے مجھے امت مسلمان میں جب سے یہ اسلام آیا ہے غور فرمائیے ہمارے یہاں ہم اپنے ہندوستان کاکستان جو اردو سپیچ کے لوگ ہیں ان کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کتنے اسلامی مراسم موجود ہیں ہمارے ہاں ہے یا نہیں ہے بچے کو جو ہے وہ بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے ہوتا نہیں ہوتا ہمارا بچہ آج بسم اللہ پڑھے گا ابتدا کرے گا قرآن کی جشن منا رہا مسلمان یہی ہے نا اس کے بعد اور آگے بڑھ یہ خطنہ کی رسم وہاں بھی جو ہے بڑا احتمام کے ساتھ خطنے کی رسم کو انجام کیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے اور بھی رسمیں موجود روزہ کشائی کی رسم ہے ہمارے یا نہیں ہے ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھا حضور یہ بتائیے اس پہ روزہ واجب تھا کیا یہ بالک ہو گیا نہیں پہلا روزہ رکھا اس لئے یہ جشن ہو رہا حضور والدین سے پوچھئے آپ پہ روزہ واجب ہے یا نہیں ہاں ہے آپ روزے سے ہیں دیکھ کیا رسم اور عباد ہے نہیں کیا رسم اور عباد بنائے ہم نے جس پہ واجب تھا اس نے چھوڑ دیا صحیح ہے نا جس پہ واجب نہیں تھا اس کے روزہ رکھنے پہ بے روزہ دار جشن منا رہا صلاح پہ محمد وعالے محمد وعالے طبلہ ہے نہیں بھئی جس نے روزہ نہیں رکھا واجب ہوتے ہوئے وہ جشن منا رہا بچے کے روزہ رکھنے پر چلی اچھی بات ہے لیکن خود بھی تو رکھنا چاہیے والدین کو ایک پیغام تھا ہے میری طرف سے کہ جب بچے کی روزہ کشائی کرنے لگو تو پہلے خود بھی تو روزے سے رہو صلاح پہ محمد وعالے محمد پر تو عزیزانِ گرامی اب ذرا غور سنیے گا یہ سارے مراسم ہمارے یہاں موجود ہیں بسم اللہ پڑھائی جائے گی قرآن کی ابتداء ہوگی روزہ کشائی ہوگی یہ سب ہوگا میں کہوں گا مسلمان ہوں ایک رسم تو اور رکھو نا اپنے ہاں کلمہ پڑھوانے کی ابھی تو مسلمان پہلے کرو نا بعد میں ساری رسمیں کریں گے پہلے مسلمان کرو بسم اللہ تو جب پڑھے جب پہلے مسلمان ہو کیونکہ آپ تو اسرار کرتے ہیں اس بات پہ کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو بھئیہ اس نے کب پڑھا پہلے اسے کلمہ پڑھاؤ حافظی کو بلاؤ مفتی دین کو بلاؤ ان سے کہو حضور بسم اللہ آباد میں پڑھوائیں گے پہلے کلمہ پڑھاؤ روزہ آباد میں رکھوائیں گے پہلے کلمہ پڑھاؤ اس کا مطلب جواب کیا ملے گا ارے قبلہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت کیا ہے تو اسی لیے تو ابو طالب نے نہیں پڑھا ارے جو نبی کے آبا و اشتاد میں رہا ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی سلامت بہے محمد والے محمد والے جو پہلے سے مسلمان ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی اور بھائیہ آپ کا اسرار ہوتا رہے جناب ابو طالب میں تو کہتا اچھا کیا نہ پڑھا اور فرمایے ذرا میں کہتا ہوں اچھا ہوا نہ پڑھا کیونکہ جو کچھ پڑھنے والوں نے کیا اور فرما رہے کلمہ پڑھنے والوں نے جو کیا اس سے تو ایسے ہی لگتا کہ اچھا ہوا نہ پڑھا ابو طالب نے اچھا ہوا نہ پڑھا جناب ابو طالب نے کلمہ اور اس کے پیچھے ایک تاریخی حقیقت بھی بیان کرنے جا رہا ہوں یہ تو ایک جذباتی جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا کہ اچھا ہوا نہ پڑھا لیکن حقیقت یہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہوا ابو طالب نے علال اعلان کلمہ نہیں پڑھا اگر کلمہ پڑھ لیتے تو مورخ بیٹھا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی ڈیٹ لکھ دیتا اور فرما یا بڑھا اگر کلمہ پڑھ لیتے ابو طالب اگر کلمہ پڑھ لیتے تو مورخ کلم لیے تیار بیٹھا تھا تاریخ لکھو کس دن پڑھا تاریخ لکھو کس دن پڑھا ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہ صحابی نے کس دن کلمہ پڑھا اس کا مطلب مورخ نے ہر صحابی کے سامنے لکھ کے بتا دیا کہ یہاں سے مسلمان ہوا پہلے کافر تھا سلام بہے محمد وعالی محمد یہاں سے مسلمان ہوا یہ پہلے کافر تھا اچھا ہوا نہ پڑھا کلمہ جناب ابو طالب نے بنو میا کے نمخار کلم لیے تیار بیٹھے تھے ہر ایک کی ڈیٹھ لکھی ہوئی ہے کون کب مسلمان ہوا ہر ایک کی لکھی ہوئی ہے کہ کون کب مسلمان ہوا سب کی ڈیٹھ لکھی ہوئی ہے کون کس تاریخ نہیں تو اس سے پہلے کیا تھا بس اگر نہیں لکھی گئی تو یا تو ابو طالب کی نہیں لکھی گئی یا ابو طالب کے بیٹے علی کی نہیں لکھی گئی صحابہ محمد وعالی محمد پا غور فرمارے ہیں تو میں تو کہتوں اچھا ہوا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا حجہ حضور پاک بھی بڑے سیاسی تھے یا رسول اللہ استاخی نہ ہو ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بھی سیاسی نیتہ نکلے تیرہ سال تم آپ کے ساتھ رہے چچا تیرہ سال غور فرمائی لگ رہا تیرہ سال یا دس سال اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو طالب زندہ رہے کفار و مشرقین سے بچاتے رہے ہمیشہ آپ کے لئے سدد راہ بن کے کھڑے ہو گئے یہی نا اپنے پورے بچوں کو جو ہے وہ شعبِ عبی طالب میں آپ کے بستروں پہ لٹا دیا کبھی جعفر کو کبھی طالب کو کبھی عقیل کو کبھی علی کو اور یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو مجھے تو محمد کی جان بچانا ہے چاہے عقیل قتل ہو جائیں چاہے جعفر قتل ہو جائیں تو اعلان نبوت تو ہو چکا نا شعبِ عبی طالب تک تب ہی تو شعبِ عبی طالب میں رہنا پڑا غور حرمائیے گا جب کفار و مشرقین نے حسار کر لیا بائی کارڈ کر دیا نبی کا تو چاروں بچوں کو آپ کے بستر پہ لٹاتے رہے چاروں بیٹوں کو لٹاتے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے چاہے محمد کے بدلے جعفر کو لے لو میں تیار ہوں علی کو لے لو میں تیار ہوں لیکن محمد کی جان کو میں دنیا جان کو نہیں جانے دوں گا تو اس دنہ بڑا محافظ چونہ شعبِ عبی طالب میں کہہ دیا چچا کلمہ پڑھ لو چونہ دعوتِ ذلہ شیرہ میں آپ نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو جب دنیا سے جانے لگے تب کان میں کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو ہے غور حرمارے چچا کلمہ پڑھ لو تو اس کا مطلب نبی بھی سیاسی تھے کہ جب تک کام مقصد تھا فائدہ تھا تب تک کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا نبی نے غور حرمارے دس سال تک کلمہ پڑھنے کی بات نہیں آئی ادھر جو ہے روح جس میں انصری سے نکلنے لگی تو ادھر اکدم سے آواز آئی کلمہ پڑھ لو مرتے ہوئے کا تو اسلام قبول ہی نہیں ہے ایسے ہی ہے نا آخری وقت پہ جو اسلام قبول کرے مرتے ہوئے موت کے ڈر سے تو اسلام قبول نہیں ہے فیرون تو کلمہ پڑھ رہا تھا فیرون ڈوبتے وقت کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن خدا نے کہا نہیں اب تیرے کلمے کی ضرورت تو نبی کریم بھی جس وقت آخری وقت بالکل نزا کا عالم چچا کلمہ پڑھ لو تے دس سال تک کیا کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایات بعد میں بنائی گئیں بھئی دس سال تک تو نبی نے اپنے چچا سے نہیں کہا کلمہ پڑھ لو حمزہ سے کہا کلمہ پڑھ لو عباس سے کہا کلمہ پڑھ لو حارش سے کہا کلمہ پڑھ لو اور جو محافظ تھا نبی کا اور آیت بھی نازل ہو چکی تھی وانزر اشیر تک الاقربین اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ تو قریبیوں میں سب سے قریبی تو چچا ہی تھے سب سے قریب تو چچا ہی تھے نا تو کیوں نہیں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو اب روایات آ رہی ہیں بخاری اور مسلم میں جناب عباس ابن عبد المطلب نے نبی کریم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ کے چچا کو آپ سے کچھ فائدہ پہنچے گا آپ کے چچا کو آپ سے کوئی فائدہ پہنچے گا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ جہنم میں رہیں گے پنڈلیوں تک سمجھے پنڈلیوں تک بس اتنا اتنا حصہ جہنم رہے مطلب اتنا ہی رہے گا جتنا خدا بھی اپنا ڈال دے گا پیر وہ اتنا ہی سناب بڑھ محمد والے محمد جتنا اللہ کا پیر جہنم میں رہے گا وہ اتنا ہی ابو طالب کا رہے گا سناب بڑھ محمد والے محمد جتنا اللہ کا پیر وہ بھی تو ساکھ کا ذکر ہے نا تبلہ کہ جب آواز آئے گی جہنم سے حل من مزید حل من مزید کچھ اور ہے تو دے کچھ اور ہے تو دے اب خدا چاروں طرف دیکھے گا کوئی نظر ہی نہیں آرہا کوئی کافر کوئی مشریح کہنے لگا ہے جہنم کا بیٹی بھرائیے لے تو جتنا پیر اللہ کا رہے گا جہنم میں اترہی ابو طالب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ابو طالب کی دشمنی میں انہوں نے اللہ کو بھی جہنم میں بھیج دیا صلاح پڑے محمد وارے محمد وارے نہیں انہوں نے تو ابو طالب کی دشمنی میں اللہ کو بھی جہنم میں بھیج دیا کہ اللہ اپنا پیر رکھ دے گا یہ لے تو عزیزانی کرامی آپ کہا جا رہا کہ جی پنڈلیوں تک رہیں گے کھڑے ہوں گے جہنم میں اور اس کی گرمی سے دماغ کھول رہا ہوگا اور اگر میں نہ ہوتا تو سب سے جہنم کے نچلے درجے میں ہوتے یعنی اس کا مطلب مسلمان مان رہے ہیں امام بخاری بھی مان رہے ہیں اس بات کو کہ شفاعت کا فائدہ پہنچے گا شفاعت کا فائدہ نبی کریم کی شفاعت کا فائدہ حضرت ابو طالب کو پہنچ رہا ہے سیئے نا وہ اتنے ہیں لیکن یہ عجیب شافع ہے اور عجیب شفاعت ہے کہ نبی کی وساطت سے بھی خداوند عالم نے ابو طالب کو جہنم سے نہیں نکالا تو بھئیہ جب جناب ابو طالب جہنم میں اتنا حصہ ہے تو باقی مسلمانوں کی شفاعت کا کیا ہوگا کس بنیاد پہ آپ شافع محشر کہہ رہے ہیں حضور پاک کو جب ان کی شفاعت مکمل ہے ہی نہیں یہ اپنے چچا کے لیے نہیں ہے جب مکمل شفاعت کر ہی نہیں سکتے جو محافظ نبوت کی شفاعت نہ کر سکے وہ مسلمانوں کا شافع کیسے ہوگا صلاح پہ محمد والے محمد فرمایا اب آئیے روایات کہاں سے آئیے اس روایات کا ایک راوی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نہ ہو صلاح پہ محمد والے محمد پر ایک راوی ہیں حضرت ابو حریرہ اچھا آپ اب آئے جی اسلام میں سوال تو ہے نا اپنی جگہ آپ کب تشریف لائے کب مسلمان ہوئے کہ وہ خیبر کے سال تو خیبر کا سال کونسا ہجرت کا ساتوہ سال ہجرت کے بعد ساتوے سال مسلمان ہوئے نبی کی زندگی میں ڈھائی تین سال باقی رہے بس تو جناب آپ کہاں کے رہنے والے مکہ میں رہتے تھے کیا ابو حریرہ مکہ کے رہنے والے ہیں یمن کے کتنا فاصلہ یمن اور مکہ میں پاسسو کلومیٹر چارسو کلومیٹر کا آپ کیا کرنے آئے تھے آپ کرنے کی آئے تھے اور ابو طالب سے کیا رشتے داری تھی جو ابو طالب کے گھر چلے گئے ایک سوال ہے یا نہیں جناب ابو طالب سے آپ کی رشتے داری کیا تھی جو آپ جناب ابو طالب کے گھر اور ایسے وقت چلے گئے جب نیزہ کے عالم میں تھے یمن سے آئے اور حضرت ابو طالب کے گھر ہی آکے اترے سیدھے کسی نے آپ کو پیغام دیا تھا جناب ابو طالب دنیا سے جا رہے ہیں کوئی دوستی تھی میسج گیا تھا ٹیلی گرام ہوا تھا کوئی واتس اپ پہ چیٹنگ ہو گئے کسی کے ساتھ مکہ سے تو آپ کہاں سے آگئے اب آنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں نبی کریم نے کہا کان میں چچا کلمہ پڑھ لو نبی نے کہا نہیں میں تو جو ہے اپنے آبا اجداد کے دین پہ ہوں اور فرمائے یہ کہا اپنے آبا اجداد کے دین پہ ہوں تو یہ ابو حریرہ سے روایت ہے تو بھئیہ یہ یمن کا رہنے والا یہاں کیسے پہنچا اور فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کارستانیاں اس وقت شروع ہوئیں جب حضرت علی کے مقابلے میں امیر شام آ گیا اور فرمائے کیوں وہاں صحابہ کا ذکر ہوتا رہتا تھا فلا کے باپ کافر تھے فلا صحابی کے باپ کافر تھے فلا صحابی کے باپ کافر تھے اب جس کے باپ کا ذکر ہو کافر تھے وہ ایک علی ہی تھے جن کے باپ کا ذکر ہوتا تھا تو آتا محافظ نبو پتھے اور فرمائے محافظ نبو پتھے تو اسے اچھا نہیں لگا جب سب کے باپ کافر تھے تو یہ علی کا باپ مسلم کیوں رہے صلاح بہے محمد والے محمد یہ علی کا باپ ہی مسلم کیوں رہے اور فرمائے اور علی زانِ گرامی بس یہ تو خونِ ابو طالب کی طہارت ہے خونِ ابو طالب کی طہارت ہے آج مجھے انصاف سے بتائیے نبی کریم کے ساتھ کتنے صاحبہ کم سے کم تعداد کوئی بتائے گا مجھے یہاں پر کم سے کم تعداد بتا دے کوئی شخص یہاں پر مجھے کتنے صاحبی ہونے چاہیے نبی کے جی ایک لاکھ چوبیس ہزار اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ کہاں سے پتا چلا قبلہ آپ کو کہ صاحبہ کی اتنی تعداد تھی تو یہ مجھے پتا چلا میدانِ غدیر سے جو نبی کے آخری حجمِ شریک ہے وہ صاحبی ہے جو نبی کریم کے آخری حجمِ شریک ہے وہ صاحبی ہے اور آخری حجمِ صاحبہ کی تعداد لکھی گئے غدیرِ خم کے میدان میں ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار سبا لاکھ جو بھی ہے ایک لاکھ سے اوپر کی تعداد بیان کی تمام مورخین نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم صاحبہ ایک لاکھ کم سے کم اور جو نہیں آئے وہ بھی ہوں گے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار تو تھے صاحبہ ایزانِ گرامی ایک سوال ہے کہ یہ تعداد غدیرِ خم کے علاوہ کہیں ذکر نہیں ہوئی غور کیجئے گا طرح صاحبہ کی تعداد غدیرِ خم کے علاوہ اس میدان کی روایتوں کے علاوہ جب حضرت علی کو ولایت کا تاج پہنایا گیا اس کے علاوہ کہیں ذکر نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے اے مسلمانوں اگر ولایتِ اعلانِ علی نہ ہوتا تو صاحبہ کی تعداد کا بھی پتہ نہ چلتا اگر ولایتِ اعلانِ علی نہ ہوتا تو مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ صاحبہِ رسول کتنے تھے یہ بھی صدقہ ہے ولایتِ مولاِ کائنات کا کہ دنیا کو پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ ہی کتنے تھے کتنے صاحبہ تھے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار میں کچھ بڑے جو ہیں مشہور و معروف نام بھی آئیں گے دس بیس نام تو سب کو یاد ہوں گے ہوں گے یا نہیں سلمانِ فارسی ابوزرِ غفاری جنابِ مقداد حزیفہِ یمانی اممارِ یاسر سینا یہ ہے نا بزرگ صحابہ ہیں سب اور بھی امت کو دو چار نام یاد ہوں گے اور رہی گا تھا بھئی میں نے تو وہ گناہ دی ہے جنہیں میں بزرگ مانتا ہوں سلا پڑے محمد والے محمد پر لیکن اگر امت سے پوچھا جائے تو وہ بھی دو چار کے نام گناہے گی اس کا مطلب پچاس ساٹھ صحابی ایسے ہوں گے جن کے نام امت کے لوگوں کو پتا ہوں گے ایسے ہوں گے نا پچاس ساٹھ صحابی تو ہوں گے لیکن خدا کی قسم ایک لاکھ چوبیس صحابہ کے چوبیس ہزار صحابیوں میں سے امت کے کسی ایک فرد کو کسی ایک صحابی جس کے قصیدے پڑھتا ہو جس کے لیے جان نصار کرنے کے لیے تیار ہو اس کی چار نسلوں کے نام یاد نہیں ہے کسی بھی صحابی کے چیلنج کر رہا ہوں کسی بھی صحابی کے مسلمان کو کسی بھی عظیم سے عظیم صحابی کی چار نسلوں کے نام پتا دوسرا بیٹا تو تیسرے کا پتا نہیں کون تھا تیسری نسل کا پتا چل جائے تو چوتھی کا پتا نہیں کون تھا غر حرمائی ہے تو چار نسلوں کے کسی کو نام یاد بزرگ سے بزرگ صحابی کی چار نسلوں کے نام یاد نہیں ہے خداوند عالم نے خونِ ابو طالب کو یہ فخر بخشا یہ شرف صرف لہوِ ابو طالب کا ہے یہ خونِ ابو طالب کا شرف ہے کہ چار نہیں امت کے بچے بچے کو ابو طالب کی بارہ نسلوں کے نام یاد ہے ابو طالب کی بارہ نسلوں کے نام یاد ہیں بارہ اور جیسے پہلی نسل کو جانتی امت ویسے ہی دوسری کو جانتی ویسے ہی تیسری نسل کو جانتی ویسے ہی چوتھی نسل اور ویسے ہی آخری نسل کو جانتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا لاکھ مٹانا چاہے مٹانے والے مٹ گئے جس کو مٹا رہے تھے اس کی نسلیں بعد چلتی چلی گئی سلام پہے محمد والے محمد پہے تو یہ ہیں جناب ابو طالب یہ ہیں ابو طالب کون سمجھے گا عظمت ابو طالب کو کیا سمجھے گا انسان مرتبہ ابو طالب کو کہ کون ہے ابو طالب بس عزیزانِ گرامی آئیے چند جملے میراج کے حوالے سے کیونکہ میراج بھی ہے سبحان اللَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى اللَّذِي حَوْلَهُ اس کے بعد ہے وَلْلِنُرِيَهُ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْهُ الْعَلِيمِ کہ ہم نے اپنے حبیب کو راج کے ایک مختصر سے حصے میں لَيْلَمْ ہے کیونکہ چھوٹا سا میم جو بن جاتا نا تو اس سے ایک جس سمجھ نہ آتی لَيْلَمْ رَات کے ایک حصے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اَقْصَى جو آسمانوں پر مسجدِ قَعْبَ وَقَوْسَيْنُ وَعْدْنَا کی منزلوں میں وہاں تک کی سیر کر آئی مہا تک کی اللَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس مقام کے چاروں طرف صحیح ہے نا اس مقام کے چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں لَيْلَمْ نُرْيَهُ تاکہ ہم اسے اپنی آیاتوں دکھائیں اپنی نشانیاں دکھائیں اب اعتراض یہ ہوتا کہ جی کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان آسمانوں کو چیرتا ہوا خور فرمائی ہے تھا خرخ و اضطحامہ لازم آتا ہے فلسفے کی زبان میں کہ ایک آسمان پھٹے تو محمد جائیں دوسرا آسمان پھٹے تو محمد جائیں تیسرا آسمان پھٹے تو محمد چوتھے آسمان پہ جائیں چوتھا پھٹے تو پانچوے پہ جائیں اچھا تو اس لیے محمد کو میراج جسمانی اچھا حضور پاک سید الامبیاں ہیں یا نہیں ہیں ہے نا تو جناب ایسا جب گئے تو آسمان پھٹا ہوگا یا نہیں ہے تو چوتھے آسمان پہ تو تین آسمان تو پھٹے ہوں گے وہ جو آسمان میں خرخ لازم آیا تین آسمانوں میں تو اسے سلوانے کے لئے کوئی ٹیلر بھیجاتے ہیں یہاں سے جو صحیح ہو جائیں یعنی عیسیٰ کو تین آسمان پھار کے خدا بلالے کوئی پریشانی مسلمانوں کو نہیں ہے لیکن سید الامبیاں کو بلائے تو اعتراض اور حرمائیے گا کہ محمد جسمانی طور پہ نہیں گئے تھے وہ تو روح گئی تھی اور یہاں بھی ایک محترامہ آگئی ایک محترامہ آگئی اور آنے کے بعد کہنے لگے ان کا سر تو میرے زانوں پہ تھا میراج کی رات میرے پاس تھے سر اغدس میرے زانوں پہ تھا ارے محترامہ تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے نبی کی تو توہین مت کرو کیوں نبی کو میراج ہوئی من المسجد الحرام کہاں سے ہوئی میراج مکہ سے مسجد حرام خانہ کعبہ مکہ میں ہے مدینہ میں نہیں آپ زوجیت میں آئیں مدینہ میں میراج ہوئی مکہ سے آپ زوجیت میں آئیں مدینہ میں تو آپ کے زانوں پہ سر رسول کیسے تھا جی دروغ حافظہ ندارت ہے نہیں جی جھوٹے کو جو ہے جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا کوئی قصہ جھوٹا بیان کیجئے چار مرتبہ سنیئے الگ الگ بتائے گا سلاح ادھا کے لئے نبی کا تو خیال کیجئے کہ زوجہ بننے سے پہلے نبی کا سر آپ کے آغوش میں کیوں تھا تو ازدانِ گرامی نبی کو میراج ہوئی مکہ سے مہترم آئی مدینہ کی زندگی میں اور کہہ رہی میرے زانوں پہ سر اقدس تھا اس کا مطلب آپ نبی کی توہین کرنا چاہتی ہیں اپنے خاص چاہنے والوں کے اشاروں پر یہی ہے نا بنو میہ کے اشاروں پر نبی کی توہین کرنا چاہتے ہیں آپ تو ازدانِ گرامی اب ایک اعتراض یہ کیسے ممکن ہے کوئی انسان ہوتے ہوئے آسمانوں پہ چلا جائے تو قرآن نے کب کہا کہ محمد آگئے اور فرمایے قرآن نے کب کہا کہ محمد آگئے میراج پہ قرآن نے کہا سبحان اللہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اور فرمایے یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ آگیا یہ کہا میں لے گیا محمد کے جانے پہ شک ہو تو ہو اللہ کے لے جانے پہ تو کسی مسلمان تو شک نہیں ہوگا صلاح پر ہے محمد والے محمد پر اور فرما رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہا کہ محمد آگئے قرآن نے تو یہ کہا کہ میں لے گیا محمد عبد ہوتے ہوئے نہیں کہے خدا خدا ہوتے ہوئے لے گیا اور رہی ہے خدا خدا ہوتے ہوئے لے گیا آجا اب جب لے گیا کس کو نبی کریم کو آجا نبی کی جسمانی میراج پہ اتنے اعتراضات کیوں ہیں کیا مسلمانوں کے نبی نہیں پوری عمد کے نبی نہیں ہے خوش ہونا چاہیے نا اس حضیلت کے سارے مسلمانوں کو لیکن ایک فرقہ کیوں اتنا تپا ہوا کہ نہیں میراج روحانی ہونی چاہیے جسمانی نہیں ہونی چاہیے تو اس میں بھی بغزِ علی ہے نبی کی مخالفت میں نہیں ہو رہی ہے گفتگو بغزِ علی میں ہو رہی کیونکہ وہاں روایات ہی آگئی کہ خدا نے علی کے لہجے میں گفتگو کی خدا نے علی کے لہجے میں گفتگو کی اور کہیں کہیں روایات آگئیں جو ہاتھ نبی کے کاندھے تک آیا اس میں پہچان کے لیے علی والی انگوٹھی بھی تھی غر حرمائیے گا تو اس لیے کہ میراج جسمانی کا انکار کر دو میراج کا جسمانی کا انکار علی کا خود بخود انکار ہو جائے گا صلاح بہ محمد و آل محمد پر اس لیے میراج کا انکار اس لیے میراج جسمانی کا انکار اگر چلے گئے تو یہ چلے گئے تاجب ہے مسلمان کو کیسے چلے گئے محمد کیسے چلے گئے آسمانوں پہ کیسے چلے گئے قابق حسین و عدنا کی منزلوں میں میں کہوں گا بدقلو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا محمد کیسے چلے گئے میں تو جس بات پر تاجت کر رہا ہوں محمد کے جانے پہ تاجت نہیں ہے مجھے وہاں سے محمد کے آنے پہ تاجت ہے آہ کیسے گیا وہ وہاں کا رہنے والا 63 سال گزارنے یہاں آہ کیسے گیا تاجت تو اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہگاروں کے درمیان آہ کیسے گیا آدم یہاں تھے وہ وہاں تھے نوح یہاں تھے وہ وہاں تھے موسیٰ و عیسیٰ یہاں تھے وہ وہاں تھے تو وہ تو رہنے والا ہی وہاں کا تھا تو اگر اپنے وطن واپس گیا تو اس میں تاجب کی ضرورت کیا سلام پہ محمد والے محمد پہ تو عجیزانِ گرامی یہ میراج پہ بے عبدہی کہا قرآن میں بے عبدہی اپنے بندے کو لے گیا اب بحلول دیوانہ پر تاری کر لیا تھا بحلول نے امام کی مسلح سے امام کے حکم سے امام صادق علیہ السلام کی اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا کیونکہ امام نے اشارہ کر دیا تھا کہ تمہاری حیات اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کرو لے اتنا متی انسان اتنا ولایت پہ عمل کرنے والا کہ فوراں اس نے اپنے اوپر دیوان کی تائی کر یہی ہوا نا بحلول کے دیوانہ تھے دانہ تھے تو عزان اگرامی اب جناب بحلول گفتگو ہو رہی تھی میراج رسول پر لوگ وہی اعتراض کر رہے تھے کہ روحانی ہوئی میراج روحانی ہوئی جسمانی نہیں تھی تو بحلول نے کہا کہ اگر دو رکت نماز مجھ دیوانے کے پیچھے پڑھ لو اگر دو رکت نماز مجھ دیوانے کے پیچھے پڑھ لو تو شاید میں سمجھا دوں کہ روحانی تھی ہے جسمانی روحانی تھی یہ جسمانی تو لوگوں نے کہا شرابی کے پیچھے پڑھتے رہے لوگوں نے کہا شرابی کے پیچھے پڑھتے رہے جواریوں کے پیچھے پڑھتے رہے زینہ کاروں کے پیچھے پڑھتے رہے تو دیوانے کے پیچھے میں کیا جا رہا ہے دو رکت اس کے لیے بھی صحیح چلو کچھ سمجھ میں تو آئے گا دو رکت میں اب جناب بحلول آگے کھڑے ہو گئے امام کی جگہ اور یہ لوگ جو گفتو کر رہے تھے پیچھے کھڑے ہو گئے دو رکت نماز کی نیت بانگ لی ہمارے یہاں تو یہ شرط ہے کہ سورہ الحمد کے بعد پورا سورہ پڑھنا دوسرا پورا سورہ مکمل سورہ ہے فقہ جعفری میں لیکن اہل سنت کے یہاں فقہ میں پورا سورہ کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر کے اور آپ رکو میں چلے جائیے پورے سورہ کی ضرورت مکمل سورہ کی ضرورت یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتا چلے صحیح ہے تو لہذا ان کے ہاں ایک آیت پڑھ کے دوسرے سورہ کی اور آپ رکو میں جا سکتے ہیں نماز صحیح ہے تو اب جناب بحلول نے سورہ ہی شروع کر دیا اتنا لمبا سورہ عسرہ سورہ ہی اتنا طویل لے لیا سبحان اللہزی سے شروع ہو گئی گفت کو جو بیراج ثابت کرنا تھی سبحان اللہزی اب جو بحلول نے پڑھنا شروع گیا سبحان اللہزی اسراب روح ہی سبحان اللہزی اسراب روح ہی پیچھے تھے کسی نے لقمہ دیا اب جو بحلول نے پھر کہا سبحان اللہزی اسراب روح ہی پیچھے تھے پھر کسی نے کہا اب جو بحلول نے یہ توڑ کے کہا تو ثابت تو ہو گیا اگر روح ہے اگر روح گئی ہوتی تو قرآن روح کا ذکر کرتا عبد کا ذکر نہ کرتا سلامتے ہو محمد و آل محمد بھر کیا خدا کو اتنی عربی بھی نہیں آتی اتنی مجھے آتی تو کہہ دیتا بے روح ہی لیکن قرآن کہہ رہا بے عبد ہی عرب کہتے ہیں جسم اور روح روح کے مجموعے کو دونوں چیزوں کا نام عبد ہے ایک چیز کا تو نہیں ہے تعیزانِ گرامی یہ مسائل رہے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے امت بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ سمجھ میں آئے گا بھی تو مانیں گے نہیں اب کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے سوئے ہوئے کو جگانا بہت آسان ہے لیکن جو جاگتے ہوئے سونے کا انداز دکھا رہا ہو تو آپ اسے کیسے جگانے ہیں سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے لیکن جاگا ہوا اگر سونے کی ایک پنگ کر رہا ہو تو اسے کیسے جگائیے گا صحیح ہے تو عزیزانِ گرامی بس یہ ساری بحثیں ہمارے ہاں ہیں اب میں نے کہا چلو آج میراج بھی ہے اور یہ سب ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم کے بعد میراج کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ آپ کے مطلب کی بات ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ فنن خطابت سے میں واطف نہیں ہوں میں اپنی فکر پہنچا جاتا ہوں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کوئی میں عدیب نہیں ہوں میں نے اردو عدب پہ کوئی خاص اس کا مطالعہ بھی نہیں کر پایا اور اردو میں بھی کبھی عربی کے لفظ آ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ فارسی آ جاتی ہے صحیح ہے تو عزیزانِ گرامی مقصد ہے کہ پیغام پہنچ جانا چاہیے پیغام پہنچ رہا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب میراج کا دروازہ نبی کے بعد بند ہو گیا یہ قیامت تک کے لئے کھلا ہے یا اللہ ہم بھی تیرے نبی کی طرح میراج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے بھی کوئی راستہ ہے ہمارے لئے بھی کوئی راستہ ہے کیا یہ میراج صرف نبی ہی کے لئے تھی کہ نہیں نادان ہم نے تو اپنے نبی کو آئیڈیل بنایا ہر ایک کی میراج اس کی حقیقت کی طرف پلٹنے کا نام ہے ہر ایک کی میراج اس کی اصل حقیقت کی طرف پلٹ جانے کا نام میراج ہے وہ نوری تھا نور کی طرف چلا گیا میراج وہ نوری تھا نور کی طرف چلا گیا میراج ہوئی تم خاکی ہو خاک سے قریب ہو جاؤ تم خاکی ہو خاک سے قریب ہو جاؤ تم اپنی حقیقت کی طرف پلٹ جاؤ تم اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کہو سبحانہ رب العالی و بحمدہ ہم اپنے نبی کی مقدس زمان سے کہلوائیں گے السلاة و میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے نبی کی میراج آسمانوں پہ جانا ہے مومن کی میراج پیشانی کو سجدہ الہی میں رکھنا ہے سلاة محمد و عالم محمد تو میراج کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہوا ہے اور یہی وہ میراج ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اس میراج کو کچھ یوں حاصل کیا کہ سجدے میں سر رکھا تو پھر سر کو نہیں اٹھایا یہ ہے میراج میرے مولا نے جب سجدے میں سر رکھ دیا تو پھر سجدے سے سر کوئی اپنے اختیار سے نہیں اٹھایا پھر سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا پھر سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا کربلا کی تاریخ کا کوئی سانی نہیں ہے کربلا کی کوئی مثال نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہوگی عزیزوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کس کی مسئیبت پڑھوں میرا دل کہتا ہے اسو میرا دل چاہتا ہے کہ چودہ سو سالہ جس کا جشن منایا جائے گا عزیزوں کربلا میں یوں تو سبھی شہادتیں بہت دردناک ہیں بہت دردناک ہیں سبھی شہادتیں سبھی شہادتیں شہدہ کی اپنی اہمیت ہے لیکن تین شہادتیں کربلا میں ایسی ہیں تین شہادتیں کربلا کے میدان میں ایسی ہیں کہ جس میں دشمن بھی روئے بغیر نہ رہ سکا پہلی شہادت جنابِ عباس علیہ السلام کی شہادت کہ اگر آج بھی کوئی انسان سن لیتا ہے تو تھر رہ جاتا ہے بے ساختہ آنکھوں سے آسو دوسری شہادت جنابِ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت اور تیسری شہادت تو شیر خار کی شہادت شیر خار کی شہادت حسین کے ششماہے کی شہادت ان شہادتوں کی جو کیفیت ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مسائب سننا آسان ہے لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ ایک ماں نے اپنے کڑیل جوان کو سجا کے مختل میں کیسے بھیجا جو بزرگ ہیں نا جن کے اولادیں ہیں جوان اولاد ہیں کبھی اپنے دل سے تنہائی میں بیٹھ کے پوچھنا اگر اسلام پہ وقت آ جائے تو کیا میں اپنی ضعیفی میں اپنے جوان کو سجا کے مختل میں بھیج رکھوں گا میری ماںیں موجود ہیں یہاں میں اپنی ماں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کبھی اکبر کی شہادت پہ رونا گریہ کرنا ہے تڑپنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ اگر اسلام پہ دین پہ وقت پڑ جائے تو کیا میں اپنے اس جوان لال کو سجا کے تلواروں میں بھیج سکوں گی لاکھوں سلام ہوں ام لیلہ کو کہ ام لیلہ نے اپنے لال کو سجا کے مختل میں بھیج دیا اور ایسے ہی نہیں بھیجا اسرار کر رہی ہیں امام حسین سے اے میرے سیدوں سردار اکبر کو پہلے ایجازت دے دو مجھے زینب کبرہ سے شربندگی نہ ہو کہ ان کے بیٹے چلے جائیں اور اکبر باقی رہیں مولا اکبر کو پہلے ایجازت دے دو لیکن میرے مولا ہیں کہ اکبر کو ایجازت نہیں دیتے تاریخ کہتی ایک مرتبہ جنابِ علی اکبر امام حسین کے قریب آئے آنے کے بعد کہا بابا بابا اب آپ یک کو تنہا رہ گئے ہیں بابا یہ جوان موجود ہے چاہیے آپ کو اسی طرح سے پریشانیوں میں دیکھتا رہے ہیں غبوں میں مبتلہ دیکھتا رہے ہیں بابا اس کو بھی ایجازت دے دو وہ ایک مرتبہ امام نے کوئی جواب نہ دیا سر جھکا کے ایک جبلہ کہا اچھا میرے لال اگر تم مقتل میں جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ پہلے اپنی بھوپی سے ایجازت لے لو جاؤ اپنی بھوپی سے ایجازت لے لو جنابِ علی اکبر سر کو جھکائے ہوئے خیموں میں آئے بی بیوں کو دیکھتے رہے کچھ زینبِ زینبِ کبرا کے سامنے کھڑے ہو گئے کچھ کہنے ہی باتیں خاموش کریں ایک مرتبہ جنابِ زینب نے یہ انداز دیکھا ارے میرے لال اکبر آج تک تُو نے فوپی سے کچھ نہیں مانگا میرے لال بتاؤ تو صحیح یہ خاموشی کیوں ہے کیا کچھ کہنا چاہتے ہو بس ایک جملہ کہا فوپی اممہ اگر آخرت میں میری دادی فاطمہ نے آپ سے سوال کر لیا تمہیں اکبر پیارا تھا یا میرا حسین تو فوپی اممہ کیا جواب دوگی وہ ایک مرتبہ جنابِ زینب نے کہا میرے لال اکبر تیرے جیسے سینگڑو اکبر بھائی پہ قربان ایک مرتبہ جنابِ زینب نے کہا میرے لال جانا چاہتے ہو میرے لال مرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو اتنا کرو کہ ہم بی بیاں حلقہ بنائے لیتی ہیں بھئی یہ پہلا شہید ہے جہاں بی بیوں کا حلقہ بنا ہے بی بیوں نے کہا ہم حلقہ بنائے لیتے ہیں ہر ایک بی بی کو بیٹا علمیدہ کہتے ہوئے گزر جاؤ میرے لال ہر ایک بی بی کو رخصت کرتے ہوئے گزر جاؤ مجھے نہیں پتا اکبر نے کس انداز میں میرا دل کہتا سر کو جھکایا ہوگا اچھا پھوپی اممہ سلام اکبر قبول کیجئے مادرِ گرامی اکبر کا سلام قبول کیجئے اے مادرِ گرامی میرا باپ اکبر کا سلام قبول کیجئے سر کو جھکائے ہوئے کسی سے نظریں نہیں ملاتے ارے ہر بی بی کی نظریں کچھ پوچھ رہی ہیں میرے لال اب تو عباس نہیں اب تو اصحابے باوفا نہیں میرے لال کس میں ان بی بیوں کو چھوڑے جا رہے ہو حاضر و جنابِ علی اکبر خیموں سے نکلے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بار بار خیمے کپرتہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا جب میں نے پوچھا کون ہے جو اکبر کو بار بار روک لیتا خیموں سے نکل لے نہیں دیتا مجھے انصاف سے بتاؤ اگر امبے لیلہ روکے گی تو بازو تھامے گی نا اگر امبے لیلہ روکیں گی اکبر کو تو بازو تھامیں گی بازو پکڑیں گی اگر زینب روکیں گی تو بازو سے روکیں گی کون ہے جو بار بار اکبر کے دامن سے لپڑ جاتا ہے کون ہے جو بار بار اکبر کے پیروں سے لپڑ جاتا ہے اور فریاد کر رہا ہے اے بھائیہ نہ چچا ہے نہ قاسب ہے نہ انہوں محمد ہے بابا کو کس پہ چھوڑے جا رہے ہو حمید ابن مسلم کہتا ہے جیسے اکبر بھرے گھر سے نکلے جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے بی بیوں میں کوہرام بربا تھا واقبرا وامسیبتہ کے نارے بلند تھے ہاں عزیزو امام حسین کی خدمت میں آئے آنے کے بعد کہا بابا اب میں خیموں میں بی بیوں سے رخصت ہوایا بابا آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے ایک مردہ و میرے مولا نے سر سے پیر تک اکبر کو دیکھا اور اپنے گلے سے لگا لیا کبھی رخصاروں کے بوسے دیتے ہیں کبھی پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے جاتے ہیں میرے لال اکبر کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے اے میرے لال اکبر کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے تمہارے تمہارے جیسا جوان بیٹا ہوتا تم میری جگہ ہوتے تو بیٹا تمہیں پتا چلتا کہ جب جوان بیٹا زہیب باپ سے رن کی اجازت بانگتا ہے تو زہیب باپ پہ کیا گدر جاتی ہے اچھا میرے لال جاؤ خدا حافظ گھوڑے پہ سوار کیا بیٹے کو رخصت کر دیا لے عزیزو کربلا کا یہ اکیلہ مجاہد ہے یہ شہزادہ اکیلہ مجاہد ہے ہر شہید کو رخصت کرنے کے بعد امام اپنی جگہ کھڑے رہے ابباس کو رخصت کیا امام اپنی جگہ کھڑے رہے قاسم کو رخصت کیا امام اپنی جگہ کھڑے رہے امام اپنی جگہ کھڑے رہے لیکن نجانے اس شہزادے کی کیا کیفیت تھی جیسے ہی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے پر ہے امام اگھوڑے کی رفتار کے ساتھ گھوڑے کے پیچھے پیچھے جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھتی جاتی ویسے ویسے میرا مولا جرتا پڑتا گھوڑے کے پیچھے پیچھے ایک مرتبہ اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے اب جو مڑ کے دیکھا ارے تو کمر خمیدہ باب گھوڑے کے پیچھے پیچھے اے میرے لال اکبر ایک مرتبہ اکبر زمین پہ آئے آنے کے بعد بابا کے سامنے ہاتھ جھوڑ کے کھڑے ہو گئے بابا آپ تو ہمیں مرنے کی اجازت دے چکے تھے بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے یا باب ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا رہا نہیں جاتا میرے لال یہ دنیا اندھیر ہو جائے گی ایک مرتبہ اکبر نے کہا اچھا باب آپ ہمیں اجازت دے دیجئے ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اچھا اکبر جاؤ لیکن جب تک تمہارا میرا سامنا رہے میرے لال اپنے ضعیب باب کو مڑمڑ کے دیکھتے رہنا جب تک اکبر اور امام حسین کا سامنا رہا اکبر مڑمڑ کے دیکھتے رہے امام کو ڈھارس رہی کیسے ہی مقتل میں آئے حسین کی آنکھوں سے جوان لالو جھل ہو گیا اور ایک مرتبہ نرگیں آدھا میں گھر گئے چاروں طرف سے تلوارے چلنے لگی نیزے برسنے لگے تیر برسائے جانے لگے تاریخ کہتی ایک ظالم نے چھپ کر کے اکبر کے سینے پہ نشانہ لیا اور ایک مرتبہ نیزہ مارا وہ نیزے کا لگنا تھا اکبر گھوڑے پہ نہ سبل سکے ایک مرتبہ گھوڑے کی باگلے میں باہیں ڈال دی اور گھوڑے سے کہا اے گھوڑے میرے بابا سے یہ جوان لاشا اللہ اٹھ سکے گا مجھے خیموں تک پہنچا دے ارے اکبر کے ہاتھ تو گھوڑے کی گردن میں تھے فاجہ یزیدی نے تلوارے چلنرہ شروع کی قتلو ہو عربان عربا زندگی میں اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جب گھوڑے کی گردن میں ہاتھ نہ سبل سکے زمین پہ گرے وہ نیزہ جو سینے میں لگا ہوا تھا جیسے اس زمین پہ سینے کے بل گرے وہ نیزہ سینے میں ٹوٹ گیا آواز دی یا بطا علیکم انیس سلام بابا اکبر مدد کے لیے نہیں بلا رہے ہیں بس آخری سلام قبول کر لیجئے ارے میرے مولا دوڑے اینا اینا علی اینا اینا علی میں کہوں گا مولا کون سے علی کو بلا رہے ہو کیسا علی کو نجفہ علی کو پکار رہے ہو کہا نہیں میں اپنے بیٹے علی کو پکار رہا ہوں اے میرے لال آواز دو تمہارے بابا کی دنیا نظروں میں دنیا دھیر ہو گئی میرے لال آواز دو شاید تمہاری آواز کے سہارے پہنچ سکوں ایک مردہ میرے مولا ایسے عالم میں اپنے جوان پیٹے کے قریب پہنچے کہ جوان پیٹا خون میں ایڈیا رگڑ رہا تھا جوان پیٹا خون میں ایڈیا رگڑ رہا تھا قریب پہل گئے میرے لال کوئی تکلیف تو نہیں ہے ابھی اکبر میں رنگ کے حیات باقی تھی میرے مولا نے چاہا اکبر کو اسی طرح زندگی میں ایک بار خیموں تک پہنچا دوں کہا میرے لال ذرا اپنے آپ کو سمحالو میرے گلے میں باہیں ڈال لو میں تمہیں تمہاری بھپیوں تا پہنچانا چاہتا ہوں آخری مرتبہ بہنوں کی زیارت کر لو چلو میں تمہیں خیمیں ملے چلو بھئی کہہ کر کہ اکبر سے جیسے ہی کا ہاتھ اٹھا اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا دوسرا ہاتھ سینے سے نہ اٹھا سکے میرے مولا نے دیکھا اکبر کا ایک ہاتھ تو اٹھا دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا پھر زمینے کربلا پہ لٹھا دیا ایک مرتبہ اب جو اکبر کا ہاتھ ہٹایا باپ نے عجیب منظر دیکھا جوان لال کے سینے میں پرچھی کی سنا ٹوٹی ہوئی ہے ایک مرتبہ اکبر کے قریب بیٹھ گئے آستین کو الٹا ایک گھٹنا زمینے کربلا پہ لٹھے کا ایک مرتبہ زخم علی اکبر میں ہاتھ ڈالا پرچھی کی انی کو پکڑا اور ایک مرتبہ جب پرچھی کی انی کو کھیچنا شروع کیا تو پرچھی کی انی میں اُلج کے اکبر کا کلیچہ نکال آیا ارے فون کھون کا فوارہ جاری ہوا میرا مولا سرو سینہ پیٹنے لگے واہ مسیبتہ واہ اکبرہ اے میرے لال اکبر ماں کو بڑی تمنا تھی کہ تمہیں دولہ بنائے تمہارے سر پہ سہرا سجائے